سلام بر انسان دوست صدائے مظلوم شہید اسکری رضا شہید اسکری رضا ایک ممتاز شیعہ مذہبی اور سماجی شخصیت تھے شعبہ سماجیات سے وابستہ شہید اسکری رضا متعدد حوالوں سے ملت تشیعہ کے خدمت میں مصروف تھے پاسپان اعزا کے جنرل سیکیٹری ہونے کے ساتھ ساتھ شیعہ لا فورم کے صدر بھی تھے آپ شہید وقار حسین نکوی ایڈوکیٹ جیسی شہرہ آفاق شخصیت سے قصب فیض حاصل کر چکے تھے کہتے ہیں خدا دشمن کو بھی عدالتوں کے چکر نہ لگوائے مگر یہ بندہ خدا اس وقت بھی مومنین کی مدد کے لیے پیش پیش رہتا جب بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے جدجہت کرنے والا کوئی نہ تھا شہید اپنے قریبی دوست شہید مختار بخاری ایڈوکیٹ کے قاتلوں کو بھی کیفرک کردار تک پہنچانے کے لیے ہمہ دم متحرک اور فعل تھے آپ نے سیرت معصومین اللہ مسلم پر عمل پیرا ہو کر سبر کرتے ہوئے اسیری سے شہادت تک کا سفر تیہ کیا مگر ظلم کے خلاف سر بلند رہے انسانیت کا درد رکھنے والے ایک پاکیزہ صفت مومن تھے آپ کی ملت تشیعیوں کے لیے جو مخلصانہ خدمات تھیں وہ اسلام حقیقی کے دشمنوں کی آنکھوں میں مدتوں سے کھٹک رہی تھی اکتیس دسمبر دوہزار گیارہ تھی جب آپ کراچی کے علاقے گلچن چورنگی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ملک دشمن اناثر نے آپ کی گاڑی پر گولیاں برسا دیں آپ کو چار گولیاں لگیں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے گاڑی میں موجود آپ کا ایک ساتھی بھی گولی لگنے سے زخمی ہوا جنازے کو ایک روز کے لیے مطالبات کی منظوری تک اتجاجی دھرنے میں تبدیل کیا گیا جس میں مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر شہر کی تقریباً تمام مشہور انجمنیں اور نوہا خان بھی موجود تھے آپ کا جنازہ ملت جعفریہ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا نماز جنازہ مولانا منور نکوی کی اقتدا میں ادا کی گئی اور اس طرح تدفین دو جنوری دو ہزار بارہ کو وادی حسین قبرستان میں ہوئی موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی